ناظرین آج میں آپ کو ایک شخص کی توبہ اور ایک فرشتے کا ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ سناؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین کتاب ایون الحکایات میں ہے حضرت ربیہ بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا وہ دن و رات اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا رہتا یہاں تک کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا پھر اللہ تعالی نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور اس کے دل میں احساس پیدا کیا کہ اے شخص تو اپنے آپ پر گور کر کہ تو کس رویش پر چل رہا ہے ناظرین اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے احساس اور گناہوں پر شرمندگی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو اس شخص پر بھی اللہ تعالی نے اپنا فضل و کرم فرمایا اور اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی گفلت کے سارے پردے اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے وہ سوچنے لگا کہ میں نے بہت گناہ کر لیے اب مجھے اللہ تعالی کی مقدس بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے چنانچہ اس نے اپنی عورت سے کہا میں اپنے تمام پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اپنے پاک پروردگار کی مقدس بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وہ رحیم و کریم پروردگار میرے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا اب میں کسی ایسی ہستی کے تلاش میں جا رہا ہوں جو اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں میری سفارش کرے اتنا کہنے کے بعد وہ شخص سہرہ کی طرف چل دیا جب وہ ایک ویران جگہ پر پہنچا تو وہ زور زور سے پکارنے لگا اے زمین تو اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں میرے لئے شفی بن جا اے آسمان تو میرا شفی بن جا اے اللہ رب العزت کے معصوم فرشتوں تم ہی میری سفارش کر دو وہ شخص رو رو کر اسی طرح صدائے بلند کرتا رہا اور ہر چیز سے کہتا کہ تم میری سفارش کر دو میں اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور میں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی ہے وہ نیک شخص مسلسل اسی طرح پکارتا رہا آخر کار روتے روتے بے ہوش ہو کر وہ موہ کے بل زمین پر گر پڑا اس شخص کی اس طرح کی آہوزاری اور گناہوں پر شرمندگی کا یہ انداز اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں قبول ہوا اور اس کی طرف سے ایک فرشتہ اس نیک شخص کے پاس بھیجا گیا فرشتے نے اسے زمین سے اٹھایا اور اس کے چہرے سے گرد و گبار کو صاف کیا اور کہا اے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تیرے لئے خوشخبری ہے کہ تیری توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے میرے مولا کی مقدس بارگاہ میں میری سفارش کون کرے گا وہاں میرا شفی کون ہوگا تو فرشتے نے جواب دیا اے شخص تیرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو تیرا شفی ہوگا اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا تو ناصرین اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہیے اور اسی پر ایمان اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم